جی ناظرین بریک کے بعد ایک وقت پھر آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں جیسے بریک میں گفتگو عورتی شاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ جو نئے چیف جسٹس اپوائنٹ ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن کی سزا سزائے موت ہونی چاہیے اس طرح کا قانون چائنہ میں ہے وہاں پہ تو لٹکا بھی دیا جاتا ہے لوگوں کو آپ سے گفتگو کرتے ہیں حارون صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی ہوگی کہا جا رہا ہے ملک میں کرپشن کا سلاب آیا ہوا ہے بابا روان صاحب نے بات کی ان کا ایک سٹیٹمنٹ سامنا ہے کہ دوہزار اپرل گیارہ میں ہم کرپشن کے خلاف جہاد کریں گے کیا ایسا ہوگا دوہزار گیارہ تک تو جو مرضی کریں نا جہاد گیارہ سے شروع ہوگا دوہزار گیارہ تک جو ہوتا ہے وہ کار جو جہاد بابا روان صاحب کریں گے اس کا نتیجہ ابھی سے معلوم ہے اقبال کا ایک شعر ہے کہ میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے کے ملہ ہوں غازی بابا روان اور رحمان ملک اور آصف علی زرداری اور یوسف رضا گلانی جس کرپشن کے خلاف جہاد کریں گے اس کا نتیجہ ابھی سے معلوم ہے اور اس پہ صرف انہا للہ و انہا الہی راجون کہا جا سکتا ہے چیف جسٹس صاحب سے تمام احترام کے ساتھ میں اس رائے سے اگری نہیں کرتا کہ سخت سزاؤں سے جرم رکتا ہے جرم رکتا ہے زیادہ سے زیادہ تفتیش ہے سب سے پہلی بات یہ ہے حکمران انتظامیاں کا کام ہے جیسے ٹریفک کاسٹبل کا کام ہے کہ وہ ٹریفک کو ٹھیک چلائے بعد میں اس کے جو اوپر افسر ہیں یا عدالتیں ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے حکمران روکتے ہیں انتظامی اقدامات سے اور بھائی ایگزیمپل لیڈ کر کے یہ دونوں طرح سے خرابی پیدا کر رہے ہیں کیابنٹ میں کرپٹ لوگ ہیں حامد سعید کازمی کا معاملہ حج کا بلکل واضح اسٹیبلش ہو گیا دنیا کا کوئی معاشرہ ایسے وزیر کو برداشت نہیں کر سکتا اور ایسے وزیر آدم کو نہیں کر سکتا جس نے وہ راو صاحب ان کا نام میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں تو وہ جن کو ڈریکٹر حج انہوں نہیں لگایا حامد سعید کازمی کو وزیر انہوں نہیں لگایا اور جاج صاحب نے جو کہا جو عرض یہ ہے کہ تفتیش زیادہ سے زیادہ ہو مجرم کے دل میں خوف بیٹ جائے یعنی دس آدمی جرم اگر کرتے ہیں سات آدمی اگر کیفر کردار کو پہنچیں پولیس ٹھیک ہو اب پولیس کیوں نہیں ٹھیک ہوتی ساری دنیا جانتی ہے کہ پولیٹیکل انفلنس کی وجہ سے پولیس خراب ہے پولیس میں بھرتی سفارش سے تقریہ سفارش سے اور ہر ایک ایک کیس میں جو ہے تھاندار کے پاس دو فریق جاتے ہیں جو انفلنشل ہے وہ بجے گا میں نے نادرہ کے چیرمن سے پوچھا کہ یہ زمین کا ریکارڈ آپ کمپیوٹرائز کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا چھ مہینے میں ایک سو اسی دن لگیں گے ایک دن فال تو نہیں لگے گا صبحی حکومت کرنے نہیں دیتی چودری پرویزلائی کی حکومت تھی کیسے پرویزلائی اجازت دے سکتے تھے کہ ریکارڈ ہو جائے میں تفصیل کا موقع نہیں ہے میں کسی وقت آپ کو بتا دوں گا کہ یہ اتنا آسان ہے زمین میں گھڑ بڑ کو روکنا ہے اتنا آسان ہے وہ تو ایک عام پٹواری جو گرداور ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں سارے معاملات ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سے نکالا جا سکتے ہیں یہ کمپیوٹر پہ چلا جائے گا چھے رنگ کے خانے بنیں گے اس زمین کی نویت یہ ہے یہ مشترکہ ہے یہ شاملات ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ بلکل اس کو روپ دیا جائے گا بلکل کہا تھا کہ کرپشن وفاق میں نہیں ہو رہی باقی صوبوں میں بھی ہو رہی ہے باقی صوبوں میں بھی ہو رہی ہے سب سے زیادہ پختونخواہ میں ہے اور عبدالغفار خان کے خاندان نے کمال کا ڈالا ایچی تاریخ رکم کی ہے کہ صدیوں تک یاد رہے گی اور سندھ میں بلوچستان میں اس کے بعد سب سے زیادہ ہے پھر اس میں ہے سندھ میں جہاں تین حکومتے کام کرتی ہیں اور پنجاب میں بھی کرپشن ہے لیکن اور اتنی ہے کہ جو ناقابل برداشت ہے لیکن اس لیے شہباز شریف صاحب کو باقیوں سے بہتر سمجھا جاتا ہے کہ باقیوں کے مقابل میں کم ہے لیکن پنجاب میں بھی جو کرپشن ہے وہ تھوڑی نہیں ہے کرونیز یہاں بھی لگایا جاتے ہیں یہاں بھی ویمز پہ کام چلتا ہے اور یعنی یہ اس کو اگر انٹرنیشنل سٹینڈر سے دیکھا جائے تو یہ کافی افسوسناک صورتحال ہے پنجاب میں لیکن پختونخواہ میں تو خیل کمال تاریخ رکھوں مہوری سندھ اور مرکز میں جو کچھ ہو رہا ہے مورخ جب اس پہ لکھے گا تو لوگ کرپشن انتہاک اور سب کہہ رہے نا اس حمام میں سارے کے سارے ایک جیسے پجاب کیا بات کر رہے ہیں آپ کی خصوصا حکومت کی بات کر رہے ہیں آپ منسیرہ کے خاندان کا میں ذکر کر رہی ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے چار سو اکر زمین کی اللہٹمنٹ جو ہے کچھ لوگوں کو کی گئے تیرہ من پسند افراد کو پنجاب میں جو ہے وہ بائی پاس کر کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ان کو بھرتی کیا گیا کینسر کی ایک مریضہ ہم نے ایک بر پروگرام میں کوئیسٹن بھی اٹھایا تھا روف کلاسٹر صاحب نے اس پہ کولم بھی لکھا ان کو سولہ لاکھ علاج کے لیے نہیں ملے اپنے من پسند لوگوں کو ایک ایک کروڑ آپ لوگ دے رہے ہیں تو اس طرح کی تو کرپشن تو ہے پنجاب میں بھی دیکھیں یہ کرپشن کی بڑی قسم ہے پنجاب کوئی دسویں مخلوق تو نہیں ہے لیکن آپ نے یہ سن لی ہے کہ کم از کم پنجاب کمپیرٹیولی میاں شہباز شریف صاحب کمپیرٹیولی بہتر ہے مطلب ہے ورنہ کوئی پنجاب کو یہ نہیں یہ کوئی کوئی آسمان کا صوبہ ہے مطلب ہے یہاں پر بھی وہی مخلوق ہے وہی لوگ ہے اور کرپشن کی بیشمار قسمیں ہیں فیوریٹیزم ہے اس میں اس میں یہ جس طرح اروزہ فرمادہ تھانے بکتے ہیں پولیس والوں نے مکی منتھ لیاں ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک جاتی ہے مطلب ہے ٹائم نہیں ہے میں تو سیاستدانوں کی کرپشن بھی ہے نا اس میں سیاستدانوں کی بھی کرپشن ہے آپ کی پارٹی کے بھی لوگ ہیں میں تو سیاستدان کو تو یہ میمار سمجھتا ہوں کرپشن کا اگر یہ نہ کرے کیا چونتا ہے کسی کی کہ پورے پلپنگ کرپشن ہو جائے میں اسی لی آپ کو پلیٹیکل سسٹم کی میں وہ تھیوری میں چلا گیا کہ یہ ساری بات شروع اوپر سے ہوتی ہے یہ شروع اوپر سے ہوتی ہے اگر وہاں پر یہ یہ میں کہتا ہوں مثلا یہ یہ ہو جائے اب آج کل کی جو جو پلیٹیکل ایک اگر یہ ہمارا ایک لا بن جائے اور بہت سارے ملکوں میں انتخابات ہوتے ہیں ایک دوسرہ تیسرہ کوئی پارٹی جب تک وہ اپنی مجاتی نہیں لے لیتی اگر کسی اطاعت کسی نے بننا ہے اطاعت نہیں وہ پہلے بن لے ووٹ سے پہلے بن لے اگر اینکریم جی ایو آئی این پی اور پیپل پارٹی نے اگر کٹھا عکومت کر رہی ہے وہ پول سے پہلے الیکشن سے پہلے تاکہ لوگ جج کر لے کہ جناب یہ اطاعت اس اطاعت کی ہمارے عکومت جو ہے لیکن انتخابات کرانے کے بعد بعد جو اور پھر جو پھر تو سودہ بادی شروع ہو جاتی ہے نا پھر تو بتائیں جی جی مرکتہ کلام کیونکہ آپ کی یہ جو ایک پولٹیکل آپ تجدیہ کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ کوالیشن گورنمنٹ ابھی جرمنی میں آپ نے دیکھا حالی میں یہ انتخابات کے بعد کوالیشن بنی یوکے میں بھی انتخابات کے بعد میں کوالیشن بنی اٹریلی میں بھی کوالیشن گورنمنٹ اور بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پہ انتخابات ہو جاتے ہیں اس کے بعد کوالیشن گورنمنٹ بنتی ہیں کیونکہ وہ ریزلٹ جب سامنے آتا ہے تو اس کے بیٹی پر بلکل آپ نے سہی کا اور بہت سارے ملک ایسے بھی ہیں یہاں پر اس حکومت سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ لیں گے پیسے نہیں لیں گے میں آپ دیکھیں نا جرمنی کی اور برطانیہ کی یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے پاکستان کی وہ وہ ہے جو ہماری کیونکہ نظام کی بات ہوئی ہے میں یہی اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہمارا تو یہ فیڈریشن ہے چاروں صوبے ہیں چاروں صوبوں میں مختلف خیارات ہیں مختلف سوچے ہیں اور جب یہ بات میں قطعے ہو جاتے ہیں یہ کرپشن شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ پورے ملک میں بیماری پھیل جاتی ہے لیکن آپ کی جو گرمنٹ کی کہاں میں سے یہ سوال اٹھا رہی ہوں جی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ پارلیمانی نظام ہے جس میں دیکھئے آپ چاہے دس الیکشنز کر لیں اگر دس انتخابات کے بعد کسی بھی ایک پارٹی کی اکثریت بھاری اکثریت واضح اکثریت نہ آئے تو پھر کیا ہوگا اور وہ آجت ہے وہ آجت ہے نہیں اب یہ تک تو دیکھیں نا دیکھ رہا ہے یہ دوستان آپ ہے یہ یہ دس فٹ کے فاصلے پہ ہیں وہاں الیکشن سے پہلے ایک سب سے بڑی جمہوریت ہے آپ کی بات بلکل ضرورت ہے لیکن میں یہ ارسکنڈرہ چاہ رہی ہوں کہ دیکھئے دو تین قسم کے طریقہ کار ہوتے ہیں نظام دونوں طرف چلتا دونوں طریقوں سے چلتا ہے کئی ملکوں میں انتخابات کے بعد پارٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ وہ اکٹھی ہو بھی سکتی ہیں کہ نہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بہت سارے ملکوں میں کہ ایک کولیشن بننے جا رہی تھی لیکن وہ نہیں بن پائے کیونکہ ان کی جو بھی کومن اجنڈا تھا اس پر ان کا اتفاق نہیں ہوا کئی ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے الیکشن الائنس ہوتی ہے وہ الیکشن میں اکٹھے جاتے ہیں اور پھر وہ حکومت اکٹھے بناتے ہیں لیکن میرا خال میں سوال دیکھیں اس کرپشن پر واپس آجاتے ہیں اور یہ کوئی تسلی بخش بات نہیں ہے کسی کو یہ میرا خال میں اتمنان بخش بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی مرکز میں اگر ہے تو پھر صوبوں میں بھی ہے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ پورے پاکستان کا جو نظام ہے چاہے وہ صوبے کا ہو چاہے وہ زلے کے لیول کا ہو مرکز کا ہو جہاں کا بھی ہو یہ جو ادارے ہیں حکومت کے جو طریقہ کار ہے کرپشن کس کے اردگرد گھومتی ہے کرپشن دو تین چیزوں کے اردگرد گھومتی ہے ایک تو یہ کہ پیسہ کوئی ٹھیکہ دینے جا رہا ہے تو پیسہ کیسے برا ہے نہیں اور دوسرا پاور این اتھارٹی پر یہ تقرر جو ہے میس یوز آف پاور آپ کی اداروں کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن جو پاکستان کے بڑے آٹھ ادارے ہیں جو انتظامی ادارے ہیں او جی ڈی سی ایل ایس میں پی آئی اے پاسکو ہے ریلوے ہے اس کو بھی آپ کی گارمنٹ نے کہا تھا ری سٹرکچرنگ کریں گے بلکل ہو رہی ہے اس کی ری سٹرکچرنگ دیڈ لائن تھی ابھی تک کچھ نہیں نہیں یہ مختلف جو کہنا کہیں گے یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس پہ کافی کام ہو گیا ہے اور یہ جلد از جلد آپ کے سامنے آئے گا کہ ان اداروں کی ری سٹرکچرنگ کا کیا منصوبہ بنا ہے کیا پلان بنا ہے چلیں بلکل اسی پہ ہم مزید بات کریں گے کیونکہ پرائم نیسٹر نے اس کی ڈیٹ ارناؤنس کی تھی کہ 31 اگز تک نے ان کے ڈیریکٹرز بنیں گے اور اس کی ری سٹرکچرنگ ہوگی لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا کرپشن میں ساستدان کیوں زیادہ علجے ہوئے ہیں اور اس کرپشن کا حصہ کیوں ہے اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد